موسیقی 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 اور جساں کے آپ جانتے ہیں کہ ہم کئی سبتار کے سنڈی نبیواروں میں ہم نو بجیز اور لائن اپنی آراتنا کرتے ہیں اور پرمیشوری کے بچن کے جریے آپ کے طرف ہم پہنچاتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک باتوں میں پرمیشوری نے آپ کو سمالا ہے اور آنے والے دینوں میں کو سمالا ہے جو پرمیشوری کا بچن پائے جاتا ہے آپ کے مند بجیز ہمارے لیے جو پرمیشوری کی کام کی پشتہ اور اس کا ساتھائی سمالا ہے اچھا ہے اور اس کا تیرہ سے لے کر کے کچھ پت تک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا پرمیشوری کی کچھ پت تک میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جب کچھ دکشین ہوا پہنے لگے تو یہ سمجھ کر کہ ہمارا آپ کی پرائی پڑھنا ہو گیا لنگر اٹھایا کنارہ دھڑے میں پیتے کے پاس سے جانے لگے پرمیشوری تھیر میں جمید کی اور سے ایک بڑی آدھی اٹھی جو یروپیل لین کہلاتی ہے جب آنی جہاد پر لگی دوا اس کے سامنے دھار نہ سکا حتی ہم نے اسے بہنے دیا اور اسی پرکار بہتے ہوئے چلے گئے تک عوضہ نامت ایک چھوٹے سے ڈاپوں کی آٹھ میں بہتے بہتے ہم کٹھنائی سے دونگی وہ بش میں کر سکے پھر ملاہوں نے اسے اٹھا کر کے انیک اپاہ کر کے جہاد کو نیچے سے بانا اور سور تیس کے چھوٹ بالو پر ٹک جانے کے پھائے کہ باپ اور سمان اتار کر کے بہتے ہوئے چلے گئے جب نے آنڈی سے بہت مشکولے اور دھکٹے کھائے تو دوسرے دین سے جہاد کا مار فکرے لگے اور تیسرے دین انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جہاد کا ساتھ سمان بھی فکر دیا جب بہت دنوں تک نہ سوریہ نہ تارے دکھائی تھی اور ہمارے یہاں بھی چلتی رہی اور آنڈ میں ہمارے بچنے کی ساری آسا جا بھی رہی تو وہ بہت دن تک مکھے رہ چکے پالس نے ان کے بیچ میں کھنے اوپر کہا کہ لو چاہیے تھا کہ ہم تم میری بات مار کر رہی سے ریتے سے نہ جہاد کھوتے اور نہ ہی بیپتی آتی اور نہ یہاں نہیں اٹھاتے تو آپ میں کو میں سمجھاتا ہوں کہ تھاڑا سمان ہو اور تم میں سے کسی کے پران کی ہانی نہ ہوگی پرمیشور اپنے اس بچن کے پڑھیں اور سونے گانے پر آپ سب کو بہت دائے کی آفتے ہیں آمین تو پرمیشور کا دھنے بات ہوں کی یہ بچن آپ کے سامنے ہے اگر آپ شتاب کی پہنے اگر آپ دیکھیں چون پیچر جو افریقا کے دیش میں چالیس ورش تک با پرمیش مسیح کی سیوا میں تھے چون پیچر ایک آفریقی ناغرک تھے اور چالیس ورش تک وہاں انہیں اسٹھانوں میں تبیش و مسیح کا سوسو مچار کا پرچار کرتے رہے سیوا کرتے رہے اور باسکت سال کی عمر میں ان کی ملتی ہو جاتی تھے اور اپنی پوچھت میں انہوں نے ایک لیکھ لکھا ملتی سے پہنے ایک خوبصورت لیکھ انہوں نے لکھا ملتی سے پہنے اور انہوں نے لکھا میں چھے پھٹ چار جس کا لنبا بیکتی ہوں جیمن کا ہر ایک تھاک رہو کے لیے میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جیمن کو بچانے کے لیے سوسو مچار کو فیلانے کے لیے اور میرے جو جیمن ہے اس کے پرپیر سمربیت ہے وہ کہتے ہیں اپنے لیکھ میں جان پیٹر کہ میں شروع میں داکٹر بننا چاہتا تھا لیکن پرپیر نے ہمیں چھون لیا اور انادوں اور مہناؤں کے بیچ میں سیوا کرنے کے لیے اپنے جیمن کو میں نے سمربیت کر دیا اور ساتھی پرپیر شمزید کے پرچھار کے لیے اپنے جیمن کو میں نے سمربیت کر دیا ہے وہ جب ہم سو سامچار میں جاتے ہیں جہاں پرپیر شمزید کے سیوا میں ہم جاتے ہیں بہتی سنہرش ہے اور بہتی تکلیف ہے اور آپ جائے میں دیکھیں جہاں کی پولس ایک قیدی کے روپ میں بان کر اسے روم لیا جا رہا ہے اور جس جہاز پر میں وہ لائے جا رہا ہے وہ اس بڑے دفعان میں وہ ٹھوٹتا بات دکھائی دیتا ہے جو نابیت ہوتے ہیں اپنی ساری آشائیں وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں پریو جیون میں کتنا سمرش ہوتا ہے اور پرپیش مسیح پولس کے زندوں سے کتنا وہاں کام کر رہے ہیں اور اس وقتی کو ہکڑی کے لگا کر کے اور اس جہاز پر بیٹھا کر کے دیکھتی کے روپ میں روم کو لی جاتے ہیں اور سمدری آترا میں توفان آتا ہے جہاز دھوڑنے لگتا ہے اور لو کھمنا جاتے ہیں لیکن ان پرستیتیوں میں پولس کہتے ہیں رانتو آپ میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں وہ لوگ جو پرپیش مسیح کے بارے میں نہیں جاتے ہیں وہ لوگ پرپیش مسیح کے سندیش کجھ کے بارے میں نہیں جاتے ہیں تو پولس کہتے ہیں بائیش وے پد میں سندیش پولس مہاں وہ دیتے ہیں ان پرستیوں میں اور جو رومی سرطان تھے انہوں نے وشواس کیا اور انہوں نے اس بات کو کہا بارے میں لیکنی بہت دھرمی ہے اس کے شب اس کے بچار میں دھرمیتا ہے پریو پہلے ہم دیکھتے ہیں جو پیچار چالیس برس تک بشنری کے روپ میں وہ سیوہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنے میرے لمبائی ہیں جتنے میری جوائی ہیں ہر ایک بھار پرویش و مسیح کے لیے ہے کیونکہ پرویش و مسیح نے ہمیں چھونا ہے یک دب کی جان پیچر ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا لیکن پرویش و مسیح نے اسے چھونا لیا تو پریو جب ہم سو سامچار میں ہم جاتے ہیں اور پرچار میں ہم جاتے ہیں تو نشی طور سے پرشانیاں ہیں ایک چھوناو کیا اور پولیش کو جو ہے ہم کڑی لگا جاتے روم کو لے جا رہے ہیں اور ایک پہنس بڑا پخان آتا ہے اور ایسا لگا جہاں جہاں دھوک جائے گا لیکن پولیش پرویش ورکیز بچن کو کہتا ہے وہ پانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے تمہیں سمدھاتا ہوں یہ خانت پاندھو کیونکہ پرویش ورکیز ہمارے ساتھ ہے تمہارے ساتھ ہے اور اس ستہتا ہے کہ دھاگر سماندھو پرویش ورکیز بشواس کرو کیونکہ پرویش ورکیز سچے لوگوں کی وہ پرویش ورکیز سنتا ہے اور اس کا وحیر اتر دیتا ہے اگر ہم بشواس سے ہم مانتے ہیں اگر ہم بشواس سے ہم پرویش ورکیز کرتے ہیں تو پرویش ورکیز ہماری پرویش ورکیز کو سنتا ہے آج دنیا میں لوگ جہے کارتہ میں لگے آج دنیا میں لوگوں کا جھمن سکھرش میں لوگ پرویش ورکیز اور نشی طور سے پرویش ورکیز دینے والا ہے کیونکہ پرویش ورکیز نے جھمن دیا پرویش ورکیز نے سامر دیا اور یہ بچہ کرتا ہے کہ دھا دس پانچو اور مرمی شک پر مشواس کرو پریو ہم جاتے ہیں یہ کٹنائیوں میں سنسا گجرتا ہے بہت کٹنائیاں پرشانیاں لیکن سمرد جھمن ایک ایسا جھمن ہوتا ہے جو کبھی شمسی کے لیے ہوتا ہے اور سمرد جھمن میں اس پراثنہ بہت ہی جنہی ہے پولش اس جہاز میں رہ کر کہ پراثنہ کرتا ہے اور جو جہاز پر ہے جو اسے باندھ کر کے لے گا رہے ہیں ساتھ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ذکتی تھرمی پکتی ہے اور پرمیشن کے تھنے بات ہو کہ اس طوفان میں اس طوفان سے اس کٹنائیوں سے اس پراثنہ سے جہاز پڑھ جاتی ہے اور دلنابیت ہیں اور سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ واقع میں یہ بیٹی تھرمی ہے اور سرکوش اور اس کہتا ہے کہ مشواس کرو دھر یہ رکھو کہ پرمیشور ساماتی ہے اور پرمیشور دیالیو ہے تو پر یہ ہر ایک باتوں میں ہم پراثنہ میں لگر ہیں مشواس کریں سارے بیماریوں کو دور کرنے کے لئے دیار ہے تارے بیماریوں کو دور کرنے کے لئے دیار ہے آپ سکتا ہے کہ ہم مشواس کریں اور تن مندھن سے مشواس کر کے اپنے جیونوں کو اس میں ہمیں جد کرنے والے مل سکے کاش ہونے دے کہ آپ گھر میں رہ کر کے پرمیشور کی سرات نہ کرتے ہیں پرمیشور آپ کو آسیز دے پرمیشور آپ کو سامر دے اور اپنے آسیز اور اپنے مہمہ کے لئے ہمیشہ استعمال کریں پرمیشور اس بچن پر آپ سب وقت کو بہت آئے گئے آسیز دے آمین آئین پراثنہ کریں گے پتہ پرمیشور آپ کا دھنے بات اور پربجی ہم دھنے باتی تھے آپ کے اس پریم کے لئے آپ کے انگرے کے لئے پربجی جو ہم بشواس کرتے ہیں پتہ پرمیشور ہماری پراثنہیں سنی جاتی کٹھنائیوں میں اور اس پراثنہ کرتا ہے اور پراثنہ سنی جاتی ہے اور ستفان میں لوگ بچائے جاتے ہیں پرمیشور نے دیئے کہ ہر ایک بات تو بھی ہم پراثنہ کرنے والے بن سکے آپ کے مشواس کرنے والے پرمیشور بن سکے سارا قادر اور مہمہ پرمیشور ہم نے سب کچھ پرمیشور مسیح کے نام سے باتا آمین آمین